آج کسی نے پوچھا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا رشتہ لمبے سمیں تک چلے تو کیا کرنا چاہیے آج میں آپ کو بتاؤں گی تین چیزیں جو آپ کو بالکل نہیں کرنی ہے اگر آپ لمبا رشتہ چاہتے ہو دوسرے کا من پڑھنے کی کوشش مت کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی اچھا کو اگنور کرو پر پوچھو اسوم مت کرو کیونکہ ہم لوگ مائنڈ ویڈرز نہیں ہیں آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ یہ چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے پوچھ لو because کیا پتہ آپ کی سوچ غلط ہو because یاد رکھو کہ ان کی upbringing اور آپ کی upbringing بالکل الگ ہے تو کبھی کبھی جو آپ کو normal لگتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا ان کی according ویسا نہیں ہوتا ہے تو پوچھ لو پوچھلے میں کیا حرض ہے تو کبھی بھی جیتنے کی کوشش مت کرو ہر رشتے میں جھگڑے ہوتے ہیں لیکن سچے رشتے میں ایک حارتہ اور دوسرا جیتتا نہیں ہے کیونکہ دونوں انسان ایک ہی ٹیم پہ ہیں تو کوشش کرو کہ دونوں جیتو compromise کرنا سیکھو adjust کرنا سیکھو middle ground ڈھوننا سیکھو کبھی تھوڑا سا آپ adjust کر لو کبھی تھوڑا سا وہ adjust کر لیں ایک balance بنانا سیکھو but رشتوں میں ہار جیت نہیں ہوتی ہے competition نہیں ہوتا ہے and three اپنے feelings اپنی emotions کو اپنے اندر مت رکھو دوسرے کو بتاؤ کیونکہ جب تک آپ دوسرے کو نہیں بتاؤ گے اس کو کیسے بتا ہوگا اور وہ آپ کی expectations کو کیسے میٹ کرے گا again this goes back to the same thing کہ assume مت کرو سب کے background سب کی سوچ الگ ہوتی ہے تو آپ اپنی feelings اپنی سوچ بتاؤ ان کو ان کو at least موقع تو دو کہ وہ آپ کے expectations میٹ کرے کہ وہ آپ کو support کرے وہ وہ چیزیں کرے جن کی آپ کو ضرورت ہے آج کسی نے message میں پوچھا ہے کہ میرے partner بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے بشواس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ بدل پائیں گے میں کیا کروں اگر کوئی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کی پرانی گلتیاں بار بار یاد مت دلاو یہ تو ایسے ہوا کہ کوئی پہاڑ چرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ نیچے بیٹھ کر اس پر پتھر بھینک رہے ہو شاید آپ کو doubt ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ بدل پائے گا یا نہیں بہت یہ سمجھو کہ کوشش کرنا بھی بہت بڑی بات ہے بہت کم لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کا حوصلہ بڑھاؤ نہ کہ توڑو آج کا سوال کسی نے پوچھا ہے اگر بہت کوششوں کے بعد بھی آپ کا رشتہ perfect نہ ہو کیا آگے بڑھ جانا چاہیے ایک بات کہوں کوئی بھی رشتہ perfect نہیں ہوتا ہے رشتہ ہی گھر کی طرح ہوتا ہے اگر گھر میں کوئی بھی چیز خراب ہوتی آپ جا کے نیا گھر نہیں خرید لیتے ہو بلکہ آپ اس چیز کو ٹھیک کرواتے ہو ٹھیک کرتے ہو اسی طرح سے رشتے میں پروبلمز آئیں گی پریشانیاں آئیں گی ہر جھگڑے کے بعد یہ مت سوچنے لگ جاؤ کہ بڑک اپ چاہیے بلکہ مل کر جھگڑے کا حل نکالو نیا پارٹنر مت دھونڈو پروبلمز کا سلیوشن دھونڈو